اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈرن لائو سٹاک این اگریکلچر فارمنگ چینل اس چینل سے آپ کو لائو سٹاک اور اگریکلچر کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا چینل کو سبکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں لازمی کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ جی ایک ریوڑ ہے دمبوں کا دمبیوں کا مادیوں کا ریوڑ ہے تقریباً ساڑھے تین سو ان کے پاس مادیا ہے اور یہ گلبر گرین اسلام آبان میں فیلال اس کو چرا رہے ہیں یہ ہمارے خان بھائی ہیں ان سے تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں روڑ جانا اور درزی لگ زیادہ لگ لگ درزی رازہ کا نظر لگ دا گا تو پوستر نکو نو ماتا بے دا سوالوں نے جواب انو راکے اچھا بھائی جان اس میں آپ کے پاس ٹوٹل کتنی مادیا ہے کتنے دمبی ہے ٹوٹل یہ دو سو سب مادی ہے لگا ہے ٹوٹل دو سو مادی ہے دو سو مادی ہے تقریباً چھیک ہے اور کتنے عرصے سے آپ یہ کام کرے بلکہ ایک منٹ آزانے ہو جائے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ویسے تقریباً کوئی پانچ و چھٹی آزانے اس سے پہلے آزانے ہو چکی ہیں لیکن ہم تھوڑا سا پھر بھی بریک کر لیتے بیش میں اچھا بھائی جان ابھی مجھے بتا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کتنے عرصے سے کام کر رہیے تقریباً بیشت phone Fucking سال سے ہو گئی ہی کام کر رہیے تو بس یہ کاروبار کر رہی ہیں ہمارا تو پہلے آپ منصح striking miners پھالتے ہیں آؤرڈ پھالتے تو سیال پو اور کغان نران پہ پھالتے تھا سردی کا موسم پہ ٹھیک ہے اور اسلامباد کتنا عرصہ وہ آپ آئے ہوئے ادھر تو ہمارا اندازہ بیس دن ہو گیا ابھی ابھی آئے تو تو ادھر کوئی منصرے میں گاز یہ بغیرہ نہیں تھا ادھر سردی بہت زیادہ تھا اچھا اس وجہ سے سردی وجہ سے ادھر اسلام آباد پہ آگے تو ادھر تین منہیں گزاریں گے تو واپس ادھر ہی جائیں گے پھر منصر نرحان کا خان کا سیٹ اور یہ گرمیوں میں آپ یہاں پہ کیوں نہیں رکھتے ادھر گرمیوں پہ اس وجہ نہیں رکھتے یہ سٹھنڈ علاقے کا مال ہے یہ بماری کرتے ادھر انتظام ہمارا نہیں ہے نا یہ پنکے شنکے نہیں یہ گرمی ہوتے سب دن اچھا گرمی میں اگر ان کو چھاؤ دی جائے پنکے وغیرہ دی جائے تو یہ پالے جا سکتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اللہ کا حکم سے صحیح پیٹ جگہ ہو تو ہو سکتے کیا نہیں ہو سکتے اس کو تو خالی پنکے کا ضرورت ہوتے نا چھاؤں کا ضرورت ہوتے اور گرمی سے بچ جائے اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے اچھا گرمی میں ان کے بال اتارتے ہیں آپ آپ اتر جلتے اچھا خود اتر جاتے ہیں اچھا یہ ان کی مطلب نیشل حصوصیت ہے مطلب قدرتی طور پر خود ہی ختم ہو جاتے ہیں ان کے بالکل اس میں ایک دو نسل ہوتے ہیں ایک گارڈر نسل ہوتے ہیں دنبروالا وہ کہنچی کرنا پڑیں گے ایک دوسرا چکی ترکی والا مال ہوتے ہیں یہ آپ خود اترتے ہیں اچھا یہ خود اتر جاتے ہیں اچھا اس پہ آپ کے دو سو دائی سو جو مادیا آپ کے پاس ہیں اس پہ آپ کا ڈیلی کا کتنا خرچہ آتا ہے یہ اندازہ ہمارا آتے کبھی دن میں دو آزار بھی آتے کبھی تین آزار بھی آتے کبھی اس طرح دن آ جاتے دس آزار بھی آ جاتے مجبوری مجبوری ہوتے ہیں اگر اس کو آپ سارا دن باہر چراتے تو اس دن آپ کا خرچہ نہیں آتا نہیں نہیں ابھی اسلام آباد میں کون سے دن آیا انڈی پہ تو ہم میں ایک روپے خرچہ بھی نہیں کی اس پہ نا خالی دوائی دیتا ہوں اس میں ایدر گاز بغیرہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب فیلال آپ کی یہ دو ڈائسوں مادیا جو ہیں یہ فری میں پل رہی ہے فری میں پلتے تو بچوں کو یہی دودھ پلاتے بس اچھا بچوں کو آپ فیلال دودھ پلا رہے ہیں اور ایک جو چوٹا بچہ ہوتا ہے ایک دن کا وہ قربانی کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو کتنے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے وہ تو ہم نے تو بہت یہ چھ مینے کے قربانی لگ جاتے تو ہم دس مینے بہت لگا سات مینے آٹھ مینے رکھتے ہیں سات آٹھ مہینے رکھتے ہیں اور ایک سات آٹھ مہینے والا بچہ آپ کتنے میں سیل کرتے ہیں کتنے میں بیچتے ہیں آپ اندازہ وہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں بچوں بچوں میں فرق ہوتے ہیں کوئی بیس ہزار کوئی پچیس ہزار اس طرح بچے ہوتے ہیں تیس میں بھی بیچ جاتے ہیں وہ شون کا بات ہوتے ہیں چھیک ہے اور ان کو بھی باہر چرائی پہ آپ رکھتے ہیں نہیں نہیں اس کو وہ گھر میں رکھتے ہیں تو اس کو اپنا درات کا ساتھ یہ بس گاز کرتے ہیں تو کرلی میں ڈالتے ہیں اچھا کرلی میں ان کو آپ گاز کھلاتے ہیں چھیک ہے اور ایک یہ جو مادی ہے ایک جو بیڑ ہے اس سے آپ سال میں کتنے بچے لیتے ہیں سال میں ایک بچے لیتے ہیں کبھی اس طرح ٹیم آ جاتے ہیں لیلہ ار ٹیم ہو جائے تو بچے کوئی کوئی بیڑ ہوتے ہیں سال میں دو باری بھی بچے دیتے ہیں کوئی ایک باری دیتے ہیں اچھا کوئی ایک باری کوئی دو باری چھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتا ہے کہ ان کا جو بڑا آپ نے یہاں پر بنایا ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے اس میں کوئی چھت نہیں ہے جو یہ چھت کے نیشے بیٹھ سکیں تو یہ پوری رات اسمان تلے بیٹھے رہتے ہیں ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی نہیں یہ ٹنڈ سردی میں بہت خوش ہوتے کیا ہو یہ ٹنڈ علاقے کمال ہوتے ہیں اس لیے خوش ہوتے ہیں سردی میں یہ گرمی کے وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں اس پہ گرمی کے ان سے دن گرمی ہو جاتے تھا تو چام پہ بٹھائیں گے اچھا گرمی کی وجہ سے یہ ڈسٹراب ہوتے ہیں بلکل یہ کام باقی سردی میں آپ بے شکن کو کلے اسمان تلے نیشے رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا بارش ہوئے گریڈی ہو برف ہوئے کچھ ہوئے کتنا دس دن بارش ہوئے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتے اچھا اور جب بارش ہوتی ہے تو آپ ان کو باہر چرائی پہ لے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کے جاتے ہیں جاتے ہیں کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں گر میں تو یہ سب دن گر میں بیٹھا ہو تو یہ تو لاکھ روپے سے پہوپر خرچہ کر رہے ہیں آہ بلکل بلکل تو مطلب بارش میں بھی آپ بے شک ٹھنڈ ہو سردی ہو آپ ان کو چرائی پہ لے کے چھیک ہے ان کی وکسین وغیرہ کرتے آپ آہ وکسین دوائی آر چیز ہمارا پاس ہوتا ہے اور وکسین سرکاری طور پر فری آپ کو ملتی یا آپ پیسو سے لیتے ہیں نہیں سرکاری وکسین بھی مل جاتے تو ہم سرکاری نہیں لگا سکتے کیا سرکاری میں زیادہ دو نمبر بھی ہوتے کیا ہم دکان سے اپنا خرید سے لے کے آتے پشاور سے لے کے آتے اچھا اور اس کے علاوہ دوائی آپ کون کون سی دیتے ہیں بیٹ کے کیڑو والی دوائی دیتے ہیں آپ کیڑو والا دیتے بخار والا دیتے ٹھیک 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 خان اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ آپ کو خوش رکھیں جزاک اللہ جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ